امریکی جیل میں قید پاکستانی بیٹی ڈاکٹر آفیا صدیقی اصل میں ہے کون؟ عالمی سوپر پاور امریکہ کو ڈاکٹر آفیا صدیقی سے آخر کیا خطرہ تھا کہ ان کی گرفتاری کے لیے جنرل پرویز مشرف کو خصوصی طور پر ٹاسک دیا گیا امریکہ کی ٹاپ ہٹ لسٹ میں شامل ڈاکٹر آفیا صدیقی کو امریکہ کے ہاتھوں نلام کر کے پرویز مشرف کو کیا فائدہ ہوا؟ ڈاکٹر آفیا صدیقی نے وزیراعظم پاکستان امران خان کے نام خط میں کیا لکھا تھا اور امران خان نے الیکشن 2018 سے پہلے آفیا صدیقی کے گھر جا کر ان کی بڑی ماں سے کیا وعدہ کیا تھا جو ابھی تک وفاہ نہ ہو سکا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیار غیب میں قیدو بند کی سختیاں جھیلنے والی پاکستانی بیٹی ڈاکٹر آفیا صدیقی کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور مہنگو اترو برزا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنگ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے پاکستان میں ڈاکٹر آفیا صدیقی جیسی خواتین بہت کم ہیں جو آلہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور شعور بھی رکھتی ہوں ڈاکٹر آفیا صدیقی دو مارچ انیس سو بہتر میں پیدا ہوں اور اس وقت ان کی عمر اٹھتالیس سال ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایم آئی ٹی اس وقت امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی نمبر ون یونیورسٹی ہے جہاں سے تعلیم حاصل کرنا سٹوڈنٹس کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوتا جو پاکستانی سٹوڈنٹس ایم آئی ٹی سے تعلیم حاصل کر کے وطن واپس لوٹتے ہیں وہ پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں قابل احترام پروفیسرز وائز چانسلرز اور دیگر اہم نیجیوں سرکاری عودوں پر تائینات ہوتے ہیں اسی ایم آئی ٹی یونیورسٹی سے ڈاکٹر آفیا صدیقی نے پی ایش ڈی یعنی ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر آفیا صدیقی نے کس موضوع پر پی ایش ڈی کی شاید یہ آپ کے لیے نیا ہو ڈاکٹر آفیا صدیقی کا موضوع اور مقالعہ تھا بچوں کی ذہنی نشن اما اور تعلیم و تربیت ہم سب جانتے ہیں کہ پی ایش ڈی کی تعلیم ریسرچ ورک ہوتا ہے جس میں کسی عنوان پر تحقیق کرنا ہوتی ہے یورپ اور امریکہ میں ایسی لا تعداد مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ طالب علموں نے اپنی ریسرچ میں ایسی ایسی کھوج لگائی اور ایسے نئے نکتے سامنے لائے کہ آج دنیا کی ترقی اسی کا سمر ہے اگر ڈاکٹر آفیا صدیقی وطن واپس نہ لوٹی ہوتی اور اپنے ملک کی خدمت کا جذبہ ایک نئی سوچ ایک نئی پالیسی اور ایک نئے انقلابی سفر کا آغاز ڈاکٹر آفیا صدیقی نے نہ کیا ہوتا اور وہ امریکہ میں ہی مقیم رہتی تو شاید ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا ڈاکٹر آفیا صدیقی نے کراچی میں ایک جگہ خرید کر اپنے خوابوں کی تعبیر کی شروعات کی اور بچوں کی ذہنی علمی اور اقلی گروت کے لیے ٹیم ورک شروع کر دیا یہ دوہزار دو کا سال تھا ارویز مشارف سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا چکے تھے اور یہ وہی وقت تھا جب ڈاکٹر آفیا صدیقی پر ان کے شہر نے تشدد شروع کر دیا اور گھر میں لڑائیاں شروع ہونے لگی اور پھر جب دو بچوں کی ماں ڈاکٹر آفیا صدیقی حاملہ تھی تو اس کے شہر نے اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال کیا ڈاکٹر آفیا صدیقی کا گھر تو ٹوٹ گیا تھا لیکن ابھی حمد نہیں ٹوٹی تھی پاکستانی حکمران عالمی پاور امریکہ سے تیہ کر چکے تھے کہ ڈالروں کے عوض ڈاکٹر آفیا صدیقی کو ان کے حوالے کریں گے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کو ان کے بچوں کے ہمراہ کڈنیپ کر کے نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا گیا اگر آپ نے پرویز مشرف کی آٹو بائیوگرافی ان دا لائن آف فائر پڑی ہو تو اس کتاب میں جنرل مشرف نے ڈاکٹر آفیا صدیقی کو امریکہ کو بیچے جانے کا اطراف کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کو افغانستان میں دشمنوں کے سبورت کر دیا گیا ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک امریکی فوجی سے اس کی رائیفل شین کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی اور پھر اسی جرم کی پاداش میں آفیا صدیقی کو افغانستان کی بگران جیل میں پابندے سے حاصل کر دیا گیا دوستو ڈاکٹر آفیا صدیقی کو 2003 میں امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا اس واقعے کو پانچ سال گزر چکے تھے اور 2008 تک ان کے اہل خانہ کے علم میں نہ تھا کہ ہماری بیٹی ہے کہاں زندہ بھی ہے کہ مر گئی پاکستان میں ہے یا کسی اور ملک میں 2008 میں ایک برطانی صحافی کے ساتھ ساتھ ایک افغان عودے دار نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بگران جیل میں ایک پاکستانی خاتون کی بلند ہوتی چیخیں سنی ہیں اور انہوں نے امریکی اور ہندوستانی اہلکاروں کی جانب سے ڈاکٹر آفیا صدیقی پر بدترین ظن ڈھاتے دیکھا ہے دوستو یہ وہ پہلا سراغ تھا جو ڈاکٹر آفیا صدیقی کے خاندان والوں کو ملا ان کی بڑی ماہ الفت صدیقی بہن فوزیہ صدیقی اور خاندان کے دیگر لوگوں کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستائق کر دی گئی کچھ عرصہ افغانستان میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر آفیا صدیقی کو امریکہ کی بدنامے زمانہ جیل منتقل کر دیا گیا ڈاکٹر آفیا کے قریبی ذرائع کے مطابق انہیں دوہزار تین میں ان کے تین بچوں سمیت پاکستان اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے اقوا کیا تھا اور پانچ سال انہیں خفیہ جیلوں میں رکھا اور ان پر تشدد کیا گیا جس سے ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ڈاکٹر آفیا صدیقی کے دو بچے پاکستان میں ان کے خاندان والوں کے پاس ہیں جبکہ تیسرے بچے کا ابھی تک کوئی پتا نہیں آپ دوست شاید نہ جارتے ہوں گے کہ پاکستان کے کچھ سینیٹرز کا ایک وفد امریکہ میں ڈاکٹر آفیا صدیقی سے ملاقات کیلئے گیا ان میں سے ایک مشاہد حسین سید بھی تھے جو کہ اس وقت پرویز مشرف کے رائٹ ہینڈ اور خاصل خاص ہوا کرتے تھے مشاہد حسین کے مطابق ڈاکٹر آفیا صدیقی نے انہیں بتایا کہ ان پر بگرام اور امریکی جیل میں روایتی اور غیر روایتی ظلم اور تشدد ہوتے رہے ہیں انہیں چھے امریکی آفیسرز بے لباس کر کے جیل میں گھسیٹے اور گھوماتے رہے اور اس ظلم و بربریت کی ویڈیوز بھی بنائی گئیں چھے جولائی دوہزار نو کے روز انہیں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں لگا کر مین ہٹن امریکہ کی عدالت میں لائے گیا امریکی عدالتوں میں مقدمات چلتے رہے اور پھر انہیں چھاسی سال قید کی سزا سنا دی گئی اشرف کے بعد پیپلز پارٹی قدار میں آئی آصف علی زرداری صدرے پاکستان رہے لیکن مجال ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے کوئی بیان تک بھی دیا ہو امریکہ میں پاکستان کے سابق صفیر حسین حکانی ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ معافی نامے پر دستخط کر دے جبکہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا یہ موقف تھا کہ انہوں نے کسی امریکی فوجی پر حملہ نہیں کیا لیکن پھر بھی انہیں دوہزار تین میں کراچی سے بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نواز پاور میں آئی اور میاں محمد نواز شریف تیسری بار پاکستان کے وزیراعظم بنے لیکن انہوں نے بھی آصف زرداری کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے خاموشی اختیار کیے رکھی میاں صاحب اپنی ذات کے لیے انٹرنیشنل تینگ ٹینک سے رابطے میں رہے اور لابنگ فرمز کی خدمات بھی حاصل کرتے رہے لیکن انہیں قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر کوئی طرس نہ آیا جنرل راہیل شریف کے دور میں بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی وطن واپسی کے لیے آواز بلند کرتی رہی عمران خان وزیراعظم بننے سے پہلے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھاتے رہے کپتان نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن اور والدہ اسمت صدیقی سے کئی ملاقاتیں کی اور انہوں نے ڈاکٹر آفیہ کے گھر میں بیٹھ کر ان کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ قوم کی بیٹی کو وطن واپس لے کر آئیں گے یاد رہے کہ دو سار اٹھارہ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے عمران خان کو خط لکھ کر اپنی رہائی میں کردار ادا کرنے کی استعداب ہی کی تھی خیر پچھلے کچھ سالوں میں زبانی دعوے تو بہت کیے گئے لیکن ابھی تک ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا اور پوری قوم منتظر ہے کہ عمران خان کب اپنا وعدہ وفا کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ پاکستان کے سب سے بڑے ڈراما رائٹر خلیل الرحمان کمر کا سیاسی مرچ مسالے سے بھرپور انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل زیاء الحق کے بیٹے عجاز الحق کے انٹرویو کے لیے یہاں نیچے اور بھٹو با مقابلہ شیخ مجید عوامی رائے جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر